موسیقی 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 جہاں پہ ہم نے یہ دو کلومیٹر کا ڈھائی کلومیٹر کا سائکلنگ ٹریک بنایا ہے اس سے تھوڑا پہلے ایک بہت بڑا بنجر پارک ہے وہاں پہ بھی یہ سائکلنگ ٹریک بن سکتا تھا اس سے تھوڑا آگے پورا پہ زیر خاری سہرہ بنا پڑا ہے وہاں پہ بھی سائکلنگ ٹریک بن سکتا تھا لیکن رہی جس کا خام اسی کو سارے جے گھوڑا ترہ اپنی چال بھی بھول گیا جس نے سائکلنگ ٹریک بنایا اس کو سائکلنگ کی ای بی سی کے بارے میں بھی نہیں پتا ہے انسائٹ کل بھی جب میں سی ویو پہ تھا تو سائکلنگ روڈ پہ گاڑی کرانا پسند کر رہے ہیں بنسبت اس ٹریک کے اوپر اس ٹریک ہے ایک ویسٹ اف مانی ایک ویسٹ اف ٹائم ویسٹ اف ریسورس ویسٹ کی بیروپریسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا آپ یہ دب تاہاں کیسے بنا رہی ہے بس آپ کو خوش کرنا ہے بنا ڈالو اچھا تلہ آپ نے اعتراض تو کر دیا لیکن بجا نہیں بتائی کہ آپ کے خال میں کیا ایسی برائی ہے اس ٹریک میں جس کی وجہ سے آپ کو پسندی نہیں آیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہے یا صحیح نہیں کام کیا گیا وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں نمبر ون is the location جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوکیشن ہے وہ بیزیس ترین جگہ ہے ایک طرف سمندر ہے ایک طرف ریشترونس ہے ایک طرف روڈ ہے جو بھی جائے گا وہ اپنی موٹر سائکل پارک کرے گا سی تیو تے رشت بہت ہوتا ہے جگہ نہیں ہوتی گاڑی کھڑی کرنے کی جتنی بھی پارکنگ بھی اس کو سائکلنگ ٹریک بنا دیا اب سائکلنگ ٹریک کے برابر میں پارکنگ ایک اس طرف سمندر ہے جس نے بھی گاڑی کھڑی کرنی ہے ٹریک کرس کر کے وہاں جانا ہے جس نے بھی گاڑی کھڑی کرنی ہے ٹریک کرس کرس کر رشترونٹ میں جا رہا ہے تو پوائنٹ آف سینگ ہے اکنی ڈسٹرڈنگ ٹریک کے اوپر کوئی سائکل چلا نہیں سکتا دوسری بات کیوں میں کی برائی کرنا ہوں اس کی لنس آپ دیکھیں سائکل چلاتا ہے نا سائکل چلاتا ہے نا سائکل چلاتا ہے نا سائکل چلاتا ہی چلاتا ہی چلاتا ہی چلاتا ہے اور وہ دس کلومیٹر کارے بیت کریے دائی کلومیٹر کا ٹریک رشت سے بھرا ہوا وہ چھوڑیے ایک اور وجہ تنکیر کی اس کی کالیچی ابھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے یہ پوری کھلا نہیں ہے پورا ٹریک بنا رہی ہے ٹوٹرنا شروع ہو گیا وچھ پروبز اگین کہ یہ پچاسلا کام آؤٹ ہے اس میں سے آئے کہ دس پندرہ بیس فاکس پر لگے ہیں باکی سب ساپی چیپ میں گئے ہیں ابھی پیچھے ٹوٹن پیش گو گیا ہے اب کوئی بھی رائد نہیں کر رہا آپ نے ریپورٹر کو ابھی یہ ٹریک کے پر بیجیں اور دیکھیں کہ کتنے لوگ چالک کے اوپر سائیکل چلا رہے ہیں کتنے لوگ کو سائیکلنگ ٹریک کے اوپر سائیکل چلا رہے ہیں بالکل جنگلے کی بات کی گئی تھی کہ جنگلہ لگا کر اس کو جو ہے الہدہ کر دیا جائے گا یہ سیف ہوگا صرف یہ ٹریک جو سائیکلسٹ ہے ان کے لیے ہوگا اس بات میں کتنی صداقت ہوئی کیا ایمپلیمنٹیشن ہوئی نہ ممکن ہے ایمپوسیبل ہے یہ وہ دو دھائی کلومیٹر کا سپیٹ ہے جہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں سمندر کو انشوائے کرنے کے لیے اب آپ مجھے بتائیے کہ جب وہ جنگلے کے اس طرف گاری لگائیں گے اور ان کو جنگلے کے اس طرف جانا ہے سمندر پر پہنچنے کے لیے تو کیا کریں گے اب وہ تو سائیکلنگ ٹریک پر رائیں گے کل جب میں سائیکلنگ ٹریک پر سائیکلنگ ٹریک پر پڑے بڑے ڈسمنز رکھے ہوئے تھے موٹر سائیکلیں پارک ہوئی دی اب جہاں پر کانون کی بات ہے دیکھیں نوٹ گیٹ ایمپلیمنٹی صرف برڈ باتیں ہیں ایکشن کچھ بھی نہیں کر پائیں گے یہ لوگ یہ وہی سی بیو ہے جہاں ہر پتھارے سے دو سور پر کھڑے ہونے کے لیے جاتے ہیں اب جب یہاں پر سائیکلنگ ٹریک بن گیا ہے تو ٹریک کیونکہ فرنٹ میں ہے تو چار سار روپے لے گے پتھاروں سے وہاں پر کھڑے ہونے کے اس کوائید سائیکلنگ ٹریک سائیکلنگ ٹریک نہیں ہے یہ صرف خانہ پوری ہے ٹیتے کٹنے کا شوق ہے ریپریزنگ آر دی سائیکلنگ سرم پاکستان میں آپ کو یہ دعوی سے کہہ دکھتا ہوں کہ اس سائیکلنگ ٹریک کے اوپر کوئی بھی سائیکلنگی سرائے گا ہفتے کے بعد یہاں پہ موٹر سائیکلیں پاکستان ہی بھی ہوں گے پتھارے کھڑے ہوں گے لوگ ہوں گے شکریہ کیونکہ تیز تو آپ سے قولیٹی کی بات کروں میں پہلے بہت سمودھ ہو رہا ہے پھر برک ساری ہے پھر تھگے آرہے ہیں پھر دوتھ رہا ہے ابھی سے یہ حال ہے تو ہفتہ نیواز پھلے ہوئے آگے کھڑے ٹلہ بہت شکریہ ٹلہ تو بالکل ٹلہ نے بالکل ٹلہ نے بہت ہی زیادہ اس کو کریڈسائز کیا ہے اور بطلب ہے واقعی اگر آپ ایک چیز کر رہے ہیں تو اس کا پرپس تو فل ہونا چاہیے فلپل ہونا چاہیی نا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ سائیکلنگ کے شوکین ہیں ان کو محفوظ اور سستی اور اچھی تفری جو کہ سہتمندانہ بھی ہے میں اثر ہے بات یہ ہے کہ اس منسوبے سے جو انڈی یوزر ہے وہ خوش نہیں ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور کراچی میں صرف ایک یہی چیز نہیں ہوئی سرد موسم نے بھی دستک دے دیا ہاں کوشٹہ ونڈ جو ہے وہ اس دفعہ زیادہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے گزشتہ روزین اتوار کا دن گزشتہ دس سال کے دوران نویمبر کا سب سے سر ترین دن ریکارڈ کیا گیا اور جب تھنڈ بڑھ جاتی ہے تو خوشک میوہ جات کے بغیر رہنا تو بالکل ناممکن ہو جاتا ہے اور کراچی میں یہ جو سرد موسم ہے اس کے بعد ایک فرا بات کی جائے نا ہمیں کھانے پینے کی اس طرح کی جو چیزیں ہیں خاص طور پر کراچی میں افغان انجیر کی بات کر لی جائے تو وہ بہت مشہور ہے اچھا کراچی نے سردی کو بڑا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اب بھی تو زیادہ سٹھرنڈ ہوگی ہے جب میں وہاں پہ ہوتی تھی نا تو حمزہ بجے تھوڑے سی دنوں کی کوئیٹا ونڈ ہوتی تھی نا اس میں بھی بہت سیلیبریٹ اسے کیا جاتا ہے ڈرائی فرونز ہو یا پھر گرم گرم چائے ہو یا پھر اور بہت ساری ایسی چیزوں لیکن جو افغان انجیر آپ نے بات کی ہے اس کو میں نہیں جانتی کہ یہ کونسی والی ہے یہ کوئی وہی انجیر ہے جو ریوائیتی ہماری ہوتی ہے یا یہ افغان کوئی ڈیفرنٹ ہے یہ انجیر کیسے بنتی ہے اور کیوں اتنی پسند کی جاتی ہے یہی ہمیں کراچی سے فیاض یونس بتا ہے جی بالکل اس وقت میں صدر ایمپریس مارکیٹ میں موجود ہوں جہاں ڈرائی فرونز کی دکان پر ہم دیکھ رہیں گے کافی زیادہ رش ہے کراچی میں موسم سرد ہو گیا کچھ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں پستے بادام خرید رہے ہیں ہم دکانوں پر دیکھ رہے ہیں ایک دیسی اور اس کے ساتھ جو اغوانی جو سب سے زیادہ لوگ جو خرید رہے ہیں وہ اغوانی ہے اغوانستان کی انجیر اس دفعہ ریٹ تقریباً آدھے ہو گئے ہیں پہلے اگر جو انجیر بارہ سو روپے کیلو تھی تو وہ آٹھ سو چھ سو پہ آگئی ہے سولہ سو والی ہزار روپے اس کی بھی الگ الگ کولیٹی ہوتی ہے تو اچھی کولیٹی کی انجیر اس ٹائم ہزار بارہ سو روپے بک رہے ہیں جس کے ریٹ کم ہوئے ہیں لیکن جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں جو سب سے زیادہ لوگ جو خرید رہے ہیں وہ انجیر خرید رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انجیر کافی زیادہ جو سردی کے موسم میں فائدے مند ہوتی ہے اس لئے وہ یہاں سے خرید رہے ہیں یہ ہولسل مارکیٹ ہے جہاں پر کراچی بھر سے لوگ آ رہے ہیں خوشک میوہ جات اور دیگر چیزیں یہاں سے خرید رہے ہیں اور جو لوگوں کا اس وقت دھیان ہے وہ خریداری کا توجہ کا مرکز بنی ہوئے انجیر بنی ہوئے تمام طرح جو ڈرائی فروٹس کی شاپس ہیں اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انجیر جو دیشی اور جو اغوانی ہے اس کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا ہے وہ لوگ اس کو دور سے دیکھ کر اس کو دیکھتے وہ اس کی طرف آتے ہیں اور خریدنے کے بعد یہاں سے جا رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے فیاض آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہ انجیر سے ملاقات کروا دی اور لیڈیس اپ ڈیٹ ڈی پرائیسز کے اوپر ہم جا کے بار گین کر سکتے ہیں ہم نے تو سنا ہے کہ اتنے کی بکری ہے تو ہمیں تو اتنے کی بیل نہیں چاہیے بلکل ایک بریک کی طرف چلیں گے stay with us